اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیلیت سے ہوں گے آج ہم پڑھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی اور رسول بھیجے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تقریباً ایک لاہ چوبیس ہزار نبیوں اور رسولوں میں سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا ہمارے پہلے نبی کون سے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور ہمارے آخری رسول ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم نبی جین پر کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے نبیوں کی جو رسالت تھی وہ چند قبیلوں خاندان یا علاقے کے لئے تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات دنیا کی ہر قوم کے انسانوں کے لئے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت اللی العالمین بنا کر بھیجا ہے جس کا مطلب ہے تمام جہانوں کے لئے رحمت ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہو گئی ہے سبق اب ہم اس کی مشکل کریں گے درج زیل سوالات کے جواب زبانی آت کیجئے سوال نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے کتنے نبی اور رسول بھیجے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اور رسول بھیجے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجنے کا سلسلہ کس سے شروع کیا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجنے کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیہین کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا رحمت اللہ العالمین کس رسول کو کہا جاتا ہے؟ رحمت اللہ العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کس کے لئے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات دنیا کی ہر قوم کے انسانوں کے لیے ہیں دیئے کے الفاظ پر اس طرح نمبر لگائیں کہ وہ مکمل جملہ بن جائے یہ آپ کو مختلف الفاظ دیئے گئے ہیں ان کو آپ نے جوڑ کے ایک سیدھا جملہ بنانا ہے جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے سوچئے اور مکمل کیجئے پہلے نبی کا نام حضرت آدم علیہ السلام آخری نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے معنی نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا اللہ تعالیٰ کے کوئی سے پانچ رسولوں کے نام زبانی یاد کر کے لکھئے حضرت آدم علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھایا ہوگا اپنی مشکل کریں اور سوالات کے جواب زبانی یاد کریں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ